میں ہوں خبری اگر بھارت میں رہنا ہے تو ہندو ہونا پڑے گا ہندووں کے سوا بھارت میں کسی دوسری اقلیت کو رہنے کا حق نہیں ہم ان کو سانس تک نہیں لینے دیں گے بھارت کے انتہا پسند ہندو یہ ارادہ کر چکے ہیں امریکی ٹھنگ ٹینگ کی ایک رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو تچھوڑیں اسائی بھی بہت تکلیف دے اور بری حالت میں زندہ ہیں اپنی زندگی کو گسیٹ گسیٹ کر بھارت میں گزارنے پر مجبور ہیں اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں رہنے والے اسائیوں کو نہ تو ان کی عبادت کہاں تک جانے دیا جاتا ہے بلکہ ہندو انتہا پسند ان پر دباؤ ڈالتے ہیں جبری ٹور پر ان کا مذہب چینج کروانے کے لیے ان سے کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تو ہندو ہو جو یہاں پھر تمہیں مار دیا جائے گا زندہ نہیں چھوڑا جائے گا تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا پچیس دسمبر اسائیوں کے لیے بہت مقدس اور بڑا دن ہوتا ہے لیکن اس پچیس دسمبر جو بھارت میں رہنے والے اسائیوں کا حال ہوا ہے وہ آئے سے پہلے نہیں دیکھنے کو ملا پہلے بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو ہوتی رہی ہے بھارت میں کوئی نئی چیز نہیں لیکن اس بار تو انتہا ہو گئی بھارت میں رہنے والے اسائیوں کو انتہا پسند ہیدوں کی جانب سے وارننگ دی گئی کہ اگر تم پچیس دسمبر مرانے کے لیے اپنی گرجہ گھروں میں جاتے ہو تو گرجہ گھر جاؤ گے تو نہ تو گرجہ گھر پہنچ پاؤ گے اور نہ ہی گرجہ گھر سے واپس اپنے گھر تک پہنچ پاؤ گے تمہیں بھی مار دیا جائے گا اور تمہاری پورے خاندان کو بھی ختم کر دیا جائے گا اب یہ تو حالات بن چکے ہیں کسی بھی اقلیت کے لیے بھارت میں مسلمان تو چونے اسائیوں کا مسلمانوں سے بھی زیادہ بھارت میں اس وقت برا حال ہے جیسے فلسطین اور برما میں رہنے والے مسلمان یہ دھائی دیتے نظر آتے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً پچاس سے بھی زیادہ مسلمان ممالک ہیں ان میں طاقتور ممالک بھی شامل ہے لیکن کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آتا اسی قسم کی دوہائیاں بھارت میں رہنے والے اسائی بھی دے رہی ہیں کہ امریکہ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے سوپر پاور ہے وہ ایک اسائی ملک ہے بنیادی طور پر ہے تو امریکہ سیکلر لیکن وہاں زیادہ امتداد میں اسائی بستے ہیں لیکن امریکہ بھی ہماری مدد کو نہیں آ رہا لیکن امریکی ٹھنگ ٹینک کی یہ رپورٹ آئی ہے جس کے بعد امریکہ میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بھارت میں انتحاب سندھی دین بہ دین بھڑتی جا رہی ہے اور بھارت کا وزیر آزم نرندر موڈی اس کے کان پر تو جون تک نہیں رینگ تھی جو مرضی انتحاب سندھ ہندو مسلمانوں اور اسائیوں کے ساتھ اور دوسری اکلیتوں کے ساتھ کری جائے موڈی کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ویڈیو کو لائک کریں اور خبری کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں